بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد حدیث پاک کا مفہوم ہے دو نعمتیں جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہیں وہ وقت ہے اور صحت ہے مفہوم اس کا یہی ہے تو یہ جب حدیث پاک میں آگئی ہے یہ بات کہ ایسے لوگ ہوں گے اور اکثر ہیں یعنی زیادہ لوگ ہوں گے اکثر مطلب اکثریت ہوگی تو اس دوکے میں ہم پڑے ہیں ہم غافل ہیں یا نہیں یہ سوچنے کی بات ہے کیونکہ کسی چیز سے آدمی نقصان اٹھائے کسی کام سے کسی بات سے تو اقل مندی کی بات ہے کہ وہ نقصان بار بار نہ اٹھائے بلکہ اس سے توبہ کر لے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں تو غور کرنے سے پتہ چل جاتا ہے اور مانگنے سے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں اس میں ہوں تو مجھے جب یہ باتیں کھول دیجئے میں اس سے توبہ کر لوں تو کھلتی ہے بات یہ سہت کی خرابی بہت سی خرابیوں کی وجہ بنتی ہے جس کی تفصیل اللہ سمجھائے تو بہت ہے نمونے کے طور پر سہت کی خرابی کھانا چبا کر نہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے ایک وجہ اس میں بہت بڑی یہ ہے تو کھانا چبا کر نہ کھانا یہ ہم اپنے بارے میں غور کریں تو ہم پائیں گے اس بات کو کہ ہم نے چبا کر کھانا نہیں کھایا جیسا چبانا چاہیے تو جیسا چبانا چاہیے اس لئے کہا کہ ہر آدمی اس کے جواب میں یہ کہہ دے گا کہ ہم تو چبا کر کھاتے ہیں تو یہ چبانا اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم چبا کر کھاتے ہیں جو سہت کے ماہرین ہیں وہ شعبے کے تمام لوگوں نے جن کو فکر ہے اپنی اور دوسروں کی یہ بات بتا دیا ہے کہ کھانا اتنا چباؤ کہ پانی کے جیسا بن جائے کیونکہ اس میں ہم لوگ کے غزہ میں کئی قسم کے کھانے ہوتے ہیں اکثر اسے ہی ہوتا ہے خالی ایک کھانا نہیں ہوتا وہیں روٹی ہے اور دال ہے یا سالن ہے یا سبزی ہے تو جب یہ چیزیں ہیں تو یہ داد جو چبانے کا کام کرتا ہے اس کو دال اور چاول چبانے میں اور روٹی چبانے میں دونوں میں فرق ہوگا کی نہیں لیکن ہم جو چباتے ہیں اس میں نہ ہمیں اس فرق کا خیال رہتا ہے کہ کیا روٹی بھی اسی طرح سے چبا لی گئی جیسے دال اور چاول ہم چبا لیتے ہیں تو پتہ چلے گا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روٹی جیسے چبا کر پیٹ میں ڈالنا چاہیے تھا وہ اسے میں نے نہیں ڈالا تو جب نہیں ڈالا تو اللہ نے ہمارے جسم میں ہمارے ایک ایک عضو کے بارے کو الگ الگ کام دیا وہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آنکھ اپنا کام کان اپنا کام زبان اپنا کام دات اپنا کام ہاتھ پر اپنے کام یہ سب الگ الگ کام ہیں اسی طرح سے کھانا چبانے کا کام دات کا ہے اس لئے اللہ نے دات کو مضبوط بنایا تو کھانا چبائے کا دات اور جب پیٹ میں ڈال دیں گے تو آنکھ اسے حضم کرنے کا کام کرے گی اور چبانے کا کام آنکھ کا نہیں ہے آنکھ کا کام چبانے کا نہیں ہے آنکھ کا کام تو حضم کرنے کا ہے اس کا جو پروسیزر ہے اندر تو جب اس طرح سے روٹی ڈال دیا کہ پوری طرح سے چبائی نہیں گئی تو آنکھ پر اس کی مشقت پڑتی ہے یہ بہت وسیع بات ہے بہت وسیع ایک تھوڑی دیر کے کلپ میں بات نہیں سمجھی جا سکتی لیکن اشارہ کچھ تھوڑا تھوڑا تو آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے اور جب اس سے نہیں ہوتا تو چھوڑ دیتی ہے حضم کا کام چھوڑ دیتی ہے جب نہیں ہوگا تو کیا کرے گا آدمی کوئی بھی کام ہے جب اس سے نہیں ہوتا تو چھوڑ دیتا ہے تو کھانا حضم ہونے کے وجہ سڑتا ہے تو اس کا ایک مطلب یہ نکلا کہ چبانا دات سے ہوتا ہے تو دات کا مضبوط ہونا بھی ضروری ابھی اسی شعبے کی خالی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دات کا مضبوط ہونا ضروری ہے چبانے کے لائف تو ہونا چاہیے اور شیطان جہاں تک میں اب شکار ہوا ہوں اور ہو رہا ہوں ہر عمل میں اپنا حصہ بناتا ہے اور اس میں اس سے یہ چاہتا ہے کہ میں کسی صورت سے اس بندے کو دھوکے میں رکھوں کیونکہ یہ حدیث کا علم اسے بھی حدیث کے مفہوم کا کہ لوگ دھوکے میں ہیں تو لوگ دھوکے میں ہیں اور رہیں اور اس دھوکے سے نہ نکلیں تو اس لیے اس نے ایک چال چلی اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک کہہ رہا ہوں کہ ان کے دات خراب کر دوں تو دات پیار سے خراب کرو شیطان کے بھی غصے سے کچھ نہیں کرتا حالانکہ اسے بہت غصہ رہتا ہے غصے میں ہے قیامت تو غصے میں رہ گاؤ آدم علیہ السلام سے جب سے اس کا سب مقالمہ اس کے ہو گئے اور اس وقت سے جب اللہ نے اسے رادے درگاہ کر دیا جب سے لیکن قیامت تو وہ غصے ہی میں ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ غصہ کرنا بہت خراب چیز ہے اس لیے غصے سے مت کہو پیار سے کہو کوئی بھی مال بیچنا ہے تو اچھا سیسمن وہ ہے جو اسے اچھے انداز سے اچھے بول اور میٹھے بول بولے اور تب بیچے تو گرہک پھس جاتا ہے اس لیے بہت اچھے انداز میں بچوں سے پیار کیا ہے بنیاد یہاں نہیں رکھا کہ یہ کھانا اس کا دات کمزور ہو جائے یہاں اس کو سوچنے بھی مت دو اس کے دل میں بچوں کا پیار ڈالو اور بچوں کے پیار میں چاکلیٹ کھلاؤں ابھی تو صرف ایک مضمون ہے بچوں کے پیار میں اسے چاکلیٹ کھلاؤں اس لیے ماں باپ بھی خوشی خوشی کھلاتے ہیں اور جو مہمان آتے ہیں ملنے کے لیے وہ بھی چاکلیٹ لے کر آتے ہیں اور خصوصاً اگر کوئی باہر کی دنیا سے آ رہا ہے سعودی دوبئی اور کہیں سے آ رہا ہے تو وہ وہاں سے امپورٹڈ چاکلیٹ لاتا ہے اور یہ بہت خوش ہوتا ہے کہ ہمارے لیے چاکلیٹ لائے بچوں کے لیے دیکھو نہ اتنی دور سے لے کر آئے ہیں کتنا پیارا انداز ہے ہمارے بچپن کے زمانے میں خیال نہیں ہے یعنی ہم بہت پرانی بات کر رہے ہیں پیس سٹھ سال پرانی کر رہے ہیں تو داد کا ڈاکٹر نہیں ملتا تھا کہیں یاد بھی نہیں کہ شہر میں کہاں داد کا ڈاکٹر تھا جانور کے ڈاکٹر تو مل جاتے تھے داد کا ڈاکٹر نہیں ملتا تھا تو چاکلیٹ لائے ہوں اور پتہ نہیں ایک چیز سے کتنے شکار کرتا ہے اللہ حفاظت فرمائے اور صرف دعا ہی سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں ورنہ بچ نہیں سکتے ہیں اور عمل کم نفع زیادہ نام کی جو کتاب لکھائی گئی اللہ کی مہربانی سے اگر اس کا احتمام ہوگا تو دیرے 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 سب راہیں سمجھ میں آنے لگیں گی کس کس رخ پہ ہم کہاں کہاں کتنا غلط چل چکے اور کر چکے یہ راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن دعاوں کے جو بارے میں جو بتایا ہے اس کا نفع تو وہ ہو کر ہی رہے گا یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے پڑھنا ہے نہیں اصل مانگنا ہے اصل مانگنا ہے یہاں بھی دھوکہ دیا ہم نے پڑھنے کی عادت بنا لیا مانگنے کی نہیں اس لئے دعا جو ہے پوری غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ ایک الگ مضبون ہے اگر ہم نے دعا کو غفلت کے ساتھ پڑھا تو ہمارے لئے ہمارے لئے نفع کی بات یہ ہے کہ ہم واپس اس دعا کو استعزار کے ساتھ مانگیں کہ میں یہ مانگ رہا ہوں کچھ دنوں تک غفلت جو تاریخ تھی عادت بن گئی تھی کچھ دنوں کے بعد یہ یاد کے ساتھ کہ میں مانگ رہا ہوں یہ عادت بن جائے گی تو شیطان سے بچنے کے لئے بھی نصحہ بتائے گا ہے کہ یہ اس طرح سے مانگو گے یہ الفاظ کہو گے تو شیطان سے حفاظت ہو جائے گی تو اس لئے اس کتاب کا بہت احتمام کرنا چاہئے اس کی ہارڈ کاپی بھی بازار میں ملتی ہے عمل کم نفع زیادہ اور سوفٹ کاپی بھی پی ڈی ایف اس کا سائٹ پر ہے جو چاہے اسے اتار لے اب ڈاؤنڈوڈ کر لے اب پڑھنا شروع کرے بہرحال تو اس نے سوچا کہ یہ صحت خراب ہوگی تو سب خراب ہوگا اس لئے بچپن میں سے ہی اس کی محبت کے انداز میں چاکلیٹ کھلاؤ میٹھا کھلاؤ اور اب یہ گوگل کی دنیا نے سب کو بہت سی باتیں جو چھپی ہوئی تھیں بتا دیا ہے یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے یہ تو اب سب جان گئے ہیں کہ یہ شکر نقصان دیتی ہے یہ سفید شکر جو ہے نقصان دیتی ہے اور چاکلیٹ کس کی بنتی ہے شکر کی بنتی ہے تو ایک تو چاکلیٹ کا نقصان ہی ہے شکر کا نقصان اور بچپن میں جب جسم کمزور ہے بلکل اس وقت جو نقصان کے چیز کھائی جائے گی تو جو جوانی کی قوت میں اس کا اثر کم ہوگا تو یہ بچپن میں زیادہ ہو جائے گا اس لئے محبت کے انداز میں لائے چاکلیٹ بہت پیار سے اور جس کے گھر چاکلیٹ لے کر مہمان چلا جائے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے میرے بچوں کا بڑا خیال لگتے ہیں اور ماں باپ بھی بڑے پیار سے کھلاتے ہیں چاکلیٹ اور یہاں پھر ایک اور کام خراب کرتا ہے یہ سب اشارے ہیں اللہ کرے اللہ موقع بھی دے اور اچھی نیتیں سکھا دے تاکہ ایک ایک چیز پر بات ہو سکے اور کچھ گھنٹے بات ہو جس کو سننا ہوگا سنے گا جس کو نہ سننا ہو نہ سنے اس لئے کہ مجھ پر تو اتنا اس وقت پریشر بنایا جا رہا ہے آپ گھنٹے والی تقیر کیجئے آپ ڈیڑھ گھنٹے والی کیجئے ہم سننے کو تیار ہیں یوٹیوب کے اس پر جو نہیں سننا چاہتا اور نہ سنے ہم تو محروم ہو گئے ہیں آپ بنائیے بیان کیجئے ہم سنیں گے ایسے لوگ بہت زیادہ ہو بہت زیادہ ہو ہے تو ہمیں تو دونوں کو دیکھنا ہے اور دونوں میں سے کسی کو نہیں دیکھنا ہے اپنی ذات کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنا چھوٹا چھوٹا سبق یاد کر رہے ہیں ہمیں کتنے بڑے بڑے سبق یاد کرنا چاہئے یہ تو ہماری ذات کا فائدہ ہے ایک شکار اور اس سے اس نے کیا کہ دادی سمجھدار اور بیٹا اور بہو نہ سمجھ ظاہر ہے دادی نے زمانہ دیکھا ہے نا ایسی تھوڑی ہیں وہ بڑھاپا جو ان کا آیا ہے تو کچھ دیکھ کر آیا کچھ سمجھ کر آیا تو انہوں نے منع کرنا شروع کر دیا چوکلیٹ مت کھایا کرو چوکلیٹ مت کھایا کرو اور جب نہیں مانتے تو غصہ تو آیا منع کیا نا چوکلیٹ مت کھایا ابھی تم نے نکالا ابھی ایک کھایا ابھی دوسری پھر کھا رہا ہو تو یہ بات اس بچے کی ماں یعنی اس کی بہو اپنے شوہر کے کان میں پہنچائے گی بہت مشکل ہو گیا گھر میں رہنا کہ تمہاری ماں کے ساتھ تو جینا مشکل ہے ابھی ہم سے تو دشمنی تھی دیکھو دشمنی تھی پہلے سے تھی یہ اور تم سے کہنے کو میرے کو بہت خراب لگتا ہے تمہاری ماں کے بارے میں اچھا نہیں لگتا مگر تمہارے بچوں سے بھی پیاد نہیں تم اتنے محبت میں چوکلیٹ لگے رکھتے ہو اور تمہاری ماں منع کرتی ہے دادی منع نہیں کرتی تمہاری ماں منع کرتی ہے تم تو چلے جاتے گھر سے بہت سب میرے روح جھیلنا پڑتا ہے میرے دل پہ کیا گزرتی ہے جو میرے بچے کیا سے چوکلیٹ چھنتی اور منع کرتی ہے میں رہ نہیں سکتی جلدی اس گھر میں ٹھیک ہے جی لی لیکن یہ بچوں کی دشمنی کل سے دیکھ سکتی ہوں میں کیا پیارا انداز ہے کیا پیارا انداز ہے ہم کیوں نہیں اس بات تو سوچنے کو تیار ہوتے کہ جب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صحت کے بارے میں غافل ہوں گے دھوکے میں ہوں گے ہم اپنے کو بمبئی کے زبان میں اتنا شہانہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی دھوکے میں نہیں آتے حالانکہ زندگی میں دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں میرے پاس کل ایک بچہ یہاں پر لالی پاپ لے کر آیا رات کو بچے نیچے کھیل رہے تھے کھانا ہونا کھا کے نیچے آ گئے تھے یا نیچے باہر نہیں باہر تمہیں منع کرتا ہوں کہ گھر سے باہر نہیں جانا ہے بیلڈنگ میں رہو یہی کھیلو رات میں فتنے وجود میں آتے ہیں اس لیے تم اندر رہو اب باہر کے بچے آ جاتے ہیں تو ان کو منع تو نہیں کرتے لیکن بڑے بچے نہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں آٹھ سال چھے سال پانچ سال تو اس میں ایک بچہ لالی پاپ لے کر آیا اس کو دیکھتے ہیں میرے دھائی سال کے پوتے نے شور مچانا شروع کیا ہم کو چھئیے ہم کو چھئیے مجھے بلانے لگا دادہ اببہ دادہ اببہ اب بابا کے بجائے دادہ اببہ کہنے لگا کبھی بابا کہتا ہے کیا ہے تو رونا شروع کیا کہ ہم کوئی چھائیے تو اس بچے سے میں نے کہا تم ابھی پہلے اپنے گھر جاؤ اور وہاں جا کے کھانا جو کھانا ہے اور اسے نہ کھاؤ تو بہت اچھا ہے تو فیال ہوا کہ دیکھو اب یہ جس کا بچہ اس سے کوئی کہے کہ بابا نے اپنے گھر سے نکال دیا کیا کیا اس کا جملہ کیا بنے گا اپنے گھر سے نکال دیا تو باب کو غصہ آئے گا اے کل سے جانا مت کہ ہم ان کے محتاج ہیں کیا یعنی دھوکھا کھا رہے ہیں دھوکھا کھاتے کھاتے یہاں تک پہنچے کہ یہ نہیں پوچھا کہ بابا آپ نے منع کیوں کر دیا بچے کو آپ تو بہت پیار کرتے ہیں بچے سے آپ نے کیوں کہا جاؤ یہاں سے جا کے گھر کھاؤ اور مت کھاؤ تو اچھا ہے تو میں اسے سمجھا دیتا جو اتنی جیسے سمجھا رہا ہوں کہ آج اس نے بنیاد ڈالا ہے کہ اس کے دات بچپن سے ہی خراب کر دو اور جا کے ڈاکٹر کو پوچھ لو چھ سال سات سال کے عمر میں بچوں کے دات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ وہ جو اصل چبانے کا کام کرنے والے دات ہیں وہ اپنا کام چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں کمزور حضر جا کے ڈاکٹر کو پوچھو میں پوچھ چکا ہوں معلوم کر چکا ہوں تو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے کتنے محبت بھرے انداز میں کتنا بڑا نقصان کہ جب چبا نہ سکے گا تو کھانا پیٹ میں حضم نہیں ہوگا آنچ چبانے کا کام نہیں کرے گی کھانا یہ سڑے گا پھر گیز بنے گی سینے پہ چڑے گی اور اس پہ تو دو چار گھنٹہ اللہ توفیق دے تو بات کرنے کی چیز ہے یہ دو پانچ منٹ کی چیز نہیں ہے اس لیے ہم ایسے دھوکوں سے نکلیں میٹھا بیس منٹ تک لگا رہ جاتا ہے سب پوچھی ہوئی بات ڈاکٹر سے میرے پوچھنے کا کام ہے میں پوچھتا رہتا ہوں سیکھتا رہتا ہوں بیس منٹ کے بعد نقصان پہنچانے کے کام شروع کر دیتا ہے خاص طور سے میٹھا بیس منٹ شروع کر دیتا ہے اس لیے اپنے گھروں سے یہ رواج نکالیں اور دعا مانگنا شروع کر دیں اللہ نف شیطان جن جن لائنوں سے دھوکہ دیتا ہے ہماری حفاظت فرما لیجئے ایسے غافلین میں جس میں اپنا ہم سب کچھ لٹا دیں کچھ بھی بچے نا جب صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہماری حفاظت فرما لیجئے ہمارا نام اس میں نہ ہونے پائے ہم اس میں سے نکال دیجئے اور جو الفاظ دعا کے سکھائے گئے ہیں اسے اللہ تعالی سے مانگا جائے اس انداز سے تاکہ ہماری حفاظت ہو جائے ہمیں غافلین اور دھوکے والوں میں نہ رہیں اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے ہماری پروش ہماری نسلوں کی پروش حلال مال سے کرے حرام و مشتبہ سے حفاظت فرمائے